موڈیول ٹو، انقرہم کی جانچ یا سکریننگ انگلینڈ میں پچیس سے انانچاس سال کی خواتین کو ہر تین سال کے بعد اور پچاس سے چونسٹھ سال کی خواتین کو ہر پانچ سال کے بعد انقرہم کی معمول کی سکریننگ جانچ کے لیے بلائے جاتا ہے. زیادہ تر خواتین اپنے جی پی یا پریکٹس نرس کے ذریعے اپنی جانچ کروانا پسند کرتی ہیں. اصولی طور پر جانچ آپ کی گزشتہ مہواری کے پہلے دن کے دو ہفتے بعد ہونی چاہیے. جانچ کرنے والے فرد کو اس کے طریقے کار کی پہلے ہی وضاحت کر دینی چاہیے. نیز آپ کو کسی بھی وقت سوال پوچھنے کی اجازت ہونی چاہیے. جانچ لعاب والے خلوی نمونے Liquid Based Cytology Simpling نامی طریقے کے ذریعے کی جاتی ہے. آپ سے پرسکون انداز میں کوچ پر لیٹنے کے لیے کہا جائے گا پھر آپ کے فرش کو کھلا رکھنے کے لیے اس میں سپیکیلم نامی ایک طبی آلہ داخل کیا جائے گا. جب ڈاکٹر یا نرس کو آپ کا انقرہم صاف نظر آنے لگے گا تو وہ اس کے خلیوں کا نمونے کے لیے ایک چھوٹے سے برش کا استعمال کریں گے. پھر برش کے سرے کو یا تو ایک چھوٹے سے ڈبے میں موجود محفوظ رکھنے والے سیال میں دھویا جائے گا یا اسے الگ کر کے ڈبے میں رکھ دیا جائے گا. اس سامل میں پانچ منٹ سے کم وقت لگتا ہے اور درد بھی نہیں ہوتا تہم آپ کو تھوڑی سی بے آرامی کا احساس ہو سکتا ہے. خلیوں کے نمونے کو خرد بین یعنی مایکروسکوپ سے جانچ کے لیے لیبارٹری میں بھیجا جائے گا اور آپ کو اس کا نتیجہ بزریای ڈاک بھیج دیا جائے گا. اگر نتیجے سے پتا چلے کہ انقرہم میں غیر معمولی خلیے ہیں یا قابل اعتبار نتیجہ حاصل کرنے کے لیے خلیوں کی تعداد ناکافی ہے اسے ناکافی نمونہ کہتے ہیں تو آپ سے رابطہ کیا جائے گا اور دوسری جانچ کا انتظام کیا جائے گا. تقریباً پچاس میں سے ایک خاتون کو ناکافی نمونے کے سبب دوبارہ بلائی جاتا ہے. لیکن جانچ کرنے والی خواتین کی زیادہ تعداد نوے فیصد سے بھی زیادہ ہے کہ خلیوں میں کوئی غیر معمولی بات نہیں ہوتی. ایک معمول کی جانچ کا نتیجہ اور انہیں ان کی عمر کے لحاظ سے تین یا پانچ سال کے بعد اگلی جانچ کے لیے بلائی جائے گا.